نماز میں دل لگانے کے لئے آنکھیں بند کرنا نہ مناسب ہے آیت الکرسی اور قلو کے درمیان تصمیع پڑھنا کیسا ہے پڑھ سکتے ہیں پہلی رکعت میں قائدے میں بیٹھ گیا پوراً یاد آئے کہ قیام کرنا ہے اور کھڑا ہو گیا درست ہے اسی میں سلام پیرتے وقت نگاہ کہاں ہونا چاہیے سلام پیرتے وقت نگاہ اپنے کندوں پہ ہونا چاہیے اور کہاں ہوگی نگاہ قابل دیکھو گے یا آسکے نماز پڑھتے وقت محسوس ہو کہ ہلکی سی ہوا خارج ہو گئی ہے پھر انتظار کرے کہ آواز سے نکلے پھر وضو کرے بہتر یہ ہے کہ ایک توپ چلا دے آپ تاکہ لوگ پتہ چل جائے کہ ہمارے ہمیں توپانہ ہے شرم تم کو مگر نہیں آئی چمک بھی گیا کہ کوئی چیز نکلی تب بھی وضو جاتا رہا اور نماز پڑھنا حرام گناہ کبیرہ ہے وضو کرنا ضروری ہے تکبیر کا بھی جواب دینا چاہیے آہستہ فاتحہ کے بعد امام بھی آمین کہے جی ہے سنت ہے اپنی نماز میں بھی فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے گر والوں کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے قبول فرمائے میں محتی صاحب واللہ پاک آپ کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دے صحت دے آمین میری چار مہینے بیوی سے ملاقات نہ ہو تو کیا نے کہا ٹوٹ چار سال بھی نہ ہو تب بھی کچھ نہیں ہوگا یہ کیا ہے فضول باتیں اکثر مسادی میں لکھا ہوتا ہے کہ جو شخص یہ درود اللہ من صلح علیہ فعل النبی پڑھ لے اس اثر کے بعد اسی سال کا ثواب ملے گا یہ مرانا امیر علی قریشی نے شائع کیا تھا شیخ العدیس صاحب کے فضل درود میں روایت مل گئی ہے حضرت ایک ظالم پارٹنر سے جان چڑھانے کے لیے وظیفہ بتائے سور تغابن پڑے انشاءاللہ واقعی اگر وہ ظالم ہو تو تباہ ہو جائے گا اور آپ کا دامن مخفوض ہو جائے سبق چھوڑنے کر درنے میں جانا کیسا آرام نہ جائے جناب کیا قبر کوشائی کرنا جائے جب شریعت اور مفتی کا ہے کہ اس وقت قبر کھول سکتے ہیں جس طرح صدقہ جاری ہے کہ سواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے کہ اب گناہ اگر ایسا ہو کہ وہ جاری ہے تو اس کا گناہ بھی ملتا رہے نابالک بچوں کے قبر پر جنارے کے بعد سورہ بقرہ کاؤڑ و آخر پڑھنا کوئی حرق نہیں زندے مردے سب کے لیے مفید ہیں داری کے قرآن و حدیث میں کیا ایسیت واجب ہے سنت موقع دائے داری ایک مشتہ کم کرنا یا موڑنا گناہ کبیرہ ہے شیخ صاحب آپ نے جو بغیر رفعہ دین کی نماز پڑھی وہ دو تین حدیث پیغمبر نے ساری زندگی بغیر رفعہ دین کی نماز پڑھی اگر رفعہ دین سے مراد پہلے رفعہ دین ہے تو وہ متفق نہ لے اور اگر رکو جاتے وقت اور رکو سر اٹاتے وقت ہے تو وہ صرف ابن عمر کی روایت ہے اور مسند حمیدی میں ابن عمر کہتے ہیں کہ حدرت رکو جاتے وقت اور رکو سے سر اٹاتے وقت رفعہ دین نہیں کرتے تھے اور پھر ابو دعود میں ہیں کہ یہ جو رفعہ دین کی بات ہے کل لہا اقوال و ابن عمر یہ ابن عمر کے اقوال ہیں اس میں حدیث مرفوع ہے ہی نہیں اور پھر مدورت القبرہ صفحہ ایک چھے نو پر کہ مام مالک سے رکل کرتے ہیں حدیث الرفع کل لہا ضعیفا اللہ اندل افتتا انتتائے صلات کے وقت رفعہ دین جو تحریمام کہتے ہیں اس کے علاوہ تمام رفعہ دین مکرو غلط خلاف سنت خلاف حدیث خلاف فقہ ہے کیا سنت و نوافل کی ار رکات میں سنا پڑھنا ضروری ہے نہیں سنا پڑھنا سنت مستحبہ ہے صرف زفر ابن حزیل کے ہاں واجب ہیں اس حالت میں صرف اللہ کی رضا کے خاطر سالیسی کا کردہ رضا کرنا چاہیے ہاں اگر یہ نظر آتا ہو کہ اس میں رضا الائی ہے آپ کو کوئی کہے کہ اس گھر میں تو پتھر مارو رضا الائی کے لئے تو آپ تیار ہیں اگر کوئی کہے کہ آپ کو تین تپڑ لگاتا ہوں اللہ کی رضا کے لئے تو پھر آپ چہر آگے کریں سوال کرتے ہوئے پہلے ذرا اپنے آپ کو دیکھا کرو منچ میں گوئے ما تمبورے منچ میں گوئے تھے دعا قنط کو تقرار کرنے سے سے جساوی لازم ہو جائے گا کیونکہ رکو میں تاخیر ہو جائے گی کیا فرماتے اس مسئلے کے بارے میں کہ جر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا کس وقت ہو حدیث شریف میں جیسے آنکھ کھلے اگرچہ سورج نکل رہا ہو فوراً ادا کیا جائے اور یہ جو مشہور ہے کہ انتظار کیا جائے اور بات میں پڑھ لی جائے یہ نوافل کے لئے تو ہے لیکن فرضوں کا وقت صحیح حدیث میں یہ ہے کہ جیسے آنکھ کھل جائے یا یاد آ جائے اگرچہ سورج نکل رہا ہو فوراً پڑھ لیں اس کے خلاف جو کہا گیا ہے وہ فقہ و حدیث کے خلاف ہے سورج نکل رہا ہو